ابھی حال میں جو ایک سپٹمبر کو لڈاق سے اپیکس بوڈی اور کیریے کے چار ڈیمانڈ کو لے کے سونو انگچو کے نیتریت میں یہاں سے جو پادیاتا کیا تھا وہ دو اکٹوبر کو ڈلی میں بہت دومدام سے وہاں پر اس کا انڈ ہوا اور اس میں ہمیں گورمنٹ نے یہ وچن دیا کہ بہت جلدی پندر دن کے اندر لڈاق کے لیڈرز کو پھر دوبارہ ڈلی میں ہوم منسٹری میں ہمارے چار ڈیمانڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے بھلانے کا انہوں نے جو وچن دیا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو راستے میں لوگوں نے جو ہمارے پادیاترین کو جو ریسپشن دیا اور جو ان کا رہنے کا کھانے کا انتظام کیا ہر ایک جگہ یہاں سے لے کے ڈلی تک ان سب لوگوں کو میں اپیکس بوڈی کی طرف سے تھینکس بولنا چاہوں گا لیکن ابھی ہمیں سونا مانچو کو یہ شک ہے کہ پندر دن کے اندر اندر گورمنٹ او انڈیا ہمیں ہمارے لڈاک کے لیڈرز کو بلائیں گے وعدہ تو کیا ہے لیکن وہ اس کو انشور کرنے کے لیے دلی میں انشن پر بیٹھنا چاہتے ہیں اٹھائیس دن کے انشن پر لیکن ہمیں بتائے گیا کہ جنتر منتر پر اتنے دن کے لیے بیٹھنے کا انہیں پرموشن نہیں ملا ہے اور شاید ایک دن سے زیادہ وہاں کنٹینوسلی نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی سوسائٹی یا کوئی ایسا جگہ ان کو دلی میں ملے جہاں پر وہ انشن کے لیے بیٹھ سکے اگر انشن پر بیٹھنے کا اور کہیں جگہ نہیں ملا تو ابھی وہ لڈاک باون میں جو کی چنہ کے پوری میں ہے وہاں پر وہ انشن پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ایڈمیسٹریشن ان کو وہاں پر انشن پر بیٹھنے کا اجازت دیں گے اگر ان کو وہاں پر بیٹھنے کا اجازت نہیں ہوتا ہے تو ان کو یا گریفتار کیا جاتا ہے تو شاید لڈاک میں جو کی یہاں بہت آج کر ابھی بھی ٹوریس سیزن چل رہا ہے بہت شانتی ہے لڈاک کے ہر ایک حصے میں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو لڈاک کا شانتی کا جو ماحول ہے اس میں کوئی خلال لائے اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو تو اس لیے ہم ایڈمیسٹریشن سے دلی پولیس سے اور گورنمنٹیو انڈیا سے یہ چاہیں گے کہ ان کو انشن کرنے دیا جائے نہیں تو اگر لڈاک میں جو نہ چاہتے ہوئے اگر حالات خراب ہوتا ہے تو وہ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ایسی حالت ہو اس لیے ہم بھارت سرکار سے ایک تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لڈاک کے لیڈرز کو پندہ دن کے اندر اندر اگر ٹاکس کے لئے بلاتے ہیں تو سنم ونگچو کو دلی میں انشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے پروٹس میں اگر وہ انشن پر بیٹھتا ہے تو ان کو بیٹھنے دیا جائے نہیں تو پھر لڈاک میں اگر حالات خراب ہوتا ہے لائن آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے تو پھر اس لیے ہم اس لیے گورمنٹ کو یہ بولنا چاہیں گے کہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہیے گورمنٹ کو ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ لڈاک میں شانتی ہو یہاں پر کوئی لائن آرڈر کا پرابلم نہ ہو تو میں ہمارے لبی اے کے وائس پرزن سے بھی ریکویسٹ کروں گے کہ کچھ شب وہ بھی بولے دنیوارت ہاں تو لبی اے کے مدیم سے تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا دیکھئے ڈیموکریسی کے اندر ہر کسی کو اپنا بات رکھنے کا بالکل رائٹس ہوتا ہے تو اسی طرح ہم لڈاک کے لوگ جو بالکل پیس اور ہرمنی کو ہم کے لئے جانا جاتا ہے لڈا تو ہم یہی گورنمنٹ اوپ انڈیا سے جیسے ہمارے جو پریزیڈنٹ سرنگ جی نے کہا ہے تو اسی کے ساتھ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ان کو وہاں پہ پروٹیس کرنے کا ان کو اپنا ہنگر سٹریک کرنے کا نہ کہ وہ کچھ وائلنس وہاں نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے پیس فول طریقے سے اپنا ہنگر سٹریک کر رہے ہیں تو میرے بھی یہی ایک اپیل رہے گا کیونکہ دیکھئے ڈیلی میں کچھ ان کے ساتھ ذاتی ہوتا ہے تو اس کا جو کچھ یہاں پہ ایشیوز جو ہے یہاں پہ ریس ہوتا ہے تو ہم یہی گورنمنٹ اوپ انڈیا سے ہی اپیل کریں گے جلد سے جلد ایم ایچے ہمارے جو لیڈرز کو بلائے جائے لدا کے جو فور پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے ریکارڈنگ بات کرنے کے لئے دنے بات فور مور اپریت سے رہنے کے لئے دین پر کارگلتا ہوتے کیا ہوتا 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 ہوتے